السلام علیکہ یا ابو عبداللہ فرنا باشد وہ جس طرح بھی کہتے ہوں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کیا کہتے ہیں یہ کیا خبر لائے ہیں کونسی آسمانی خبر ہے کس روز جزا کی بات کرتے ہیں ہے نا تو گویا کفار اور مشرقین حضور علیہ السلام کی نبوت اور ان کے پیغام توحید اور بطور خاص پیغام آخرت خبر آخرت کا مزاق اڑایا کرتے تھے کبھی کوئی بوسیدہ سی ہڈی کسی مردہ کی اٹھا لاتے تھے اور یوں اسے رگڑ کے کہتے تھے کہ یہ ہڈی جو کہ خاک ہو چکی ہے ریزہ ریزہ ہو چکی ہے کیا اللہ اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور ٹھیک ٹھیک لگاتے تھے قہقہ لگاتے تھے بار بار قرآن مجید میں ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے قرآن مجید کی تقریبا ایک ہزار سے زیادہ آیتیں بلکہ ون فیفت بلکہ ون فورت ایک چوتھائی آیتیں وہ بہت دقت سے کام لیا جائے تو پانچمہ حصہ قرآن کا وہ آخرت سے متعلق ہے قیامت اور آخرت کفار تو کفار ہیں مشرقین تو مشرقین ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمین بھی جس طرح آخرت کا خیال رکھنا چاہیے جس طرح قیامت کو یاد رکھنا چاہیے وہ نہیں یاد رکھتے ہیں اور میرے کان گناہگار ہیں یہ جملے سننے کے میں نے خود سنا ہے بعض ایسے لوگوں سے کہ ارے قیامت کس نے دیکھی ہے یہ مسلمان یہ مومن جو مسجدوں میں آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں جب معاملات میں بات ہوتی ہے اور آپ آخرت کا خوف دلائیں تو کہتے ہیں آخرت کس نے دیکھی قیامت کس نے دیکھی یہ بے یقینی کا اظہار کفر ہے یہ اس طرح سے بے یقینی کا اظہار کفر ہے الحضر ملک جدیت ہو یا نہ ہو اگر انسان سمجھ بوچ کے کہہ رہا ہے تو کافر ہے